فرینڈ سیلو ویرا کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے اس کے میڈیشنل پروپرٹیز کے بارے میں ہم اچھی طرح ایسے پریچت ہیں لیکن آج میں چچا کرنے والی ہوں کہ جتنا یوسفل یہ ہمارے لیے اس سے کہیں جیدہ یوسفل یہ پلانٹ کے لیے فرٹیلائزر کا کام کرتا ہے کیٹناسک کا کام کرتا ہے تو اس کا میں آج آپ کو فرٹیلائزر بنانے والی ہوں یدی آپ یہ فرٹیلائزر منتھ میں ایک بار بھی اپنے پلانٹ میں ڈالتے ہیں تو پلانٹ بہت ہی تیجی سے گروت کرتا ہے اور اس کی جڑوں کو بہت زیادہ نیوٹیشن ملتا ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ اس طرح سے فرٹیلائزر بنانا ہے کون کونسی اس میں چیزیں ملانی ہیں جس سے یہ فرٹیلائزر کے ساتھ ہی کیٹناسک کا بھی کام کرے تو میں ایک اورگینک فرٹیلائزر بنانے والی ہوں آپ پرینٹس جانتے ہی ہوں گے کہ ایلو ویرا میں تقریباً بیس پرکار کے منرلز پائے جاتے ہیں جیسے کی کیلشیم، سوڈیم، آئیرن، پوٹیشیم، کوپر، میکنیز، کرومیم، سیلینیم، جنک، بیٹامین، اے سی، کولین، بیون، بی ٹو بی، تری بی سکس، فولک ایسٹ اس سے بھی جہدہ کہیں جہدہ اس میں مایکرو میکرو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں تو یہ ہمارے سارے پلانٹ کو بہت ہی جہدہ گروتھ دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک لیف کٹ کر لینی ہے جتنے حساب سے آپ بنا رہے ہیں میں ایک لیف کٹ کر لائی ہوں اور یہ لیف اس طرح کی کٹ کرنی ہے جس میں جیل کی ماترہ زیادہ ہو جتنا زیادہ جیل ہوگا ہمارا فرٹیلائزر اتنا ہی یوسفل ہوگا میں نے ابھی کملے میں سے یہ پتی نکالی ہوئی ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے دیکھیں فرنٹس نائف کی مدد سے میں نے بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں سے کٹ کر لیا ہے اور یہ کھمجار لیتے ہیں اور اس میں ہم اس کو ڈال دیں گے اس کے بعد ہم لیں گے اس میں ساتھ میں اس کی جو گھڑ ہے ان کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے ساتھ میں میں لوں گی پیچ کے چھل کے اور اس کے ساتھ ہی بہت جو جروری ہے جو کی ایک پیسٹی سائٹ کا کام کرتے ہیں یہ ہیں ہمارے پاس لیسون کے چھل کے آپ کے پاس خراب لیسون کی کلیاں بھی ہوں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو ان کو میں ایک مکتھی لے لوں گی اور اسے بھی میں ایلو ویرا کے ساتھ ڈالوں گی اس کے بعد میرے پاس ہے گھڑ جو کی گھڑ ویکٹیریہ بنانے کا کام کرتا ہے تو میں گھڑ ڈال دوں گی آپ پرانا گھڑ ہو یا سڑا ہوا گھڑ ہو وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ زیادہ یوسفل ہوگا اس کے بعد اس میں ہم ڈال لیتے ہیں پانی میں نے ایک پتی لیتی اس کے لیے میں ایک لیٹر پانی ڈال لیتی ہوں تو مجھے پھر بعد میں پانی ملانے کی جرورت نہیں پڑے گی اور اس کو ہمیں ڈھک کر رکھ دینا ہے تین دن کے لیے فرینڈز تین دن بعد دیکھیں گے ہم اس کا کیا حال ہے تو تین دن بعد آپ دیکھئے فرٹی لائزر کچھ اس طرح سے سارے ایلو ویرا کے جو ٹکڑے ہیں وہ گل گئے ہیں اور پانی میں دیکھئے تھوڑی سی چپ چپاپن آ گیا ہے کیونکہ جیل پوری طرح سے اس میں گل چکا ہے تو اب میں اس کو چھان لوں گی اور چھاننے کے بعد تو چھاننے کے بعد فرینڈز ہمیں کچھ اس کلر کا فرٹی لائزر ملے گا اور یہ بہترین فرٹی لائزر ہے اس کو اپنے آپ پلانٹ کی سوائل میں ڈالیں کسی بھی پلانٹ کے لیے یوزفل ہے تو آپ بھی اس طرح سے فرٹی لائزر بنائیں اور اپنے پلانٹ کو اچھی گروث دیں تھینکیو